سادے مہمان صلاحہم محترم القام جناب مزر اسلام صاحب عزر شبیری صاحب اپنے حاضری پیش کی تھی جس طرح میں عطبت پہلے بجارش کی تھی کہ آئی دے پروگرام کسے تعارف کا محتاج نہیں سادے بابا جان محترم القام چودری بابا غلام نبی ماشاء اللہ انہ دے نسالے سوا واسدے انہ دے دعائی اپروگرام واسدے تسی اور میں کٹھے ہوئیاں اہجی اچھا گیاں میں اپنا دعائی اپروگرام ہر بندے نو نصیب نہیں ہوتے مقدرہ نہ بندہ ہوتے ہیں نصیبہ نہ بندہ ہوتے ہیں کہ جس بندے دے مروں تو بعد مجھے اولاد مجھے مگر حجوں کے دعا کنگے میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندے دے مرن تو بعد کچھ ایسے عمل دینے کہ بندہ مار کے قبر دے اندر بھی پہنچ جائے کہ فیدہ ملتا ہے سابق رامر بھی تھی مشکاش نہیں ہی سے میرے حضور دی بارگا چند بھی تھی یار سونا کٹے 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 ایسے عمل نے کہ جڑا بندہ مار بھی جائے تھی قبر کے فیدہ پہنچ جائے سب تو پہلے نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرن علا بندہ اگر جھنگیاں کسے مسجر مدرسے دے اندر یا کسے ایسے نیک تھاں پہ کوئی پکھا لوا جائے کوئی نوٹر نلکا لوا جائے کوئی پول بنا جائے کوئی درخت لائے جائے تو فرمایا کہ مرن علا بندہ وہ مار بھی جائے جنہیں کامت دیتا ہے وہ قبر جو پہنچ جائے ان وہ قبر جو پہنچ جائے اللہ کریم نے دا عجر اتا فرما جائے دوسرے نمبر دے سابق رام نے ارشاد کی تھی یا رسول اللہ کوئی اور دوسرا کیڑا عمل ہے کہ جنہیں مرن تو بعد بندے وہ قبر دندر بھی فیدا کوئی چاہتاں گا ربے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرن تو بعد آگر بندہ جیوں دیا کوئی علم سالح یعنی کہ دینی علم اگر کسی نے پڑا آیا ہے کسے بچے نے کوئی صورت یاد کرا گیا کوئی قلمہ یاد کرا گیا فرمایا مرن علا مار کے قبر کے پہنچ جائے گا جنہی دیر تک عوضہ پڑایا ہویا شاگرد بسم اللہ اور قلم شریفہ بھیرد کردہ رائے گا راب قبر کے اندر سکون نصیب فرما رائے گا اور تیسرا عمل ہے میرے اور قرآن نبی نے ارشاد فرمایا اوہ پہلے تسو سبحان اللہ ہوتے پھر میں دسنگا کی ایک ہے میرے نبی نے میرے حضور دی بارگاہ صاحبہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ تیسرا خیلہ عمل ہے کہ بندہ مار جائے کہ قبر کے اندر بھی فیدہ پہنچ گر اندر ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا مرن علا مات جو چنگی اولاد ہوئے تھا روزے دارو سمان نہ بولو میرے نبی نے ارشاد فرمایا مرن علا مات جو چنگی اولاد ہوئے تھا اوہ اپنے والدین دے مرن علا مات ایک حقوں کے دعام مگدی ہیں دیئے تو اللہ کریم اس اولادیاں دعاموں دے سب کے رب قبر دے اندر ابنو سکون نصیب فرما دے واو کیامل کا منتر ہوئے گا نصیب عالم ہوئے گا بندہ نیکیاں دے پاہر دیکھے گا اور اللہ بھی بارگاہ چرز کرے گا کہ یا اللہ میں یہ نہیں ہے نیکیاں نہیں نیکیاں تھی نیکیاں کتوں آگئیں ہیں ہنیاں میرے نبی ارشاد فرما دے نہیں اللہ کریم اس بندے میں فرمائے گا کہ تیرے مرن علا جلی نیک اولاد نیک صالح تیرے رشتے دار اور تیرے مرن علا دعا مانگ دے رہے ہیں انہ دعاوں دا صلح اللہ کریم اس قبر دے اندر آج نیکیاں دے پاہر بنا کے نظر فرما دا پیار گیا یہ ہے مسلمانوں نیک اولاد دا صلح اولاد واسد اللہ کریم نے ماں باپ انہیں کیسی نعمت بنائی ہے اللہ کریم نے والدین اولاد واسد ایسی نعمت دیتی ہے میں اکثر بیشتر ہے کہ اپا اور اپنی جیندے رہنا انہ دی جیندیاں دی بندہ زیارت کردہ روے کہ رب مقبول حاجدہ سواب دیتا ہے کرنا ساتھ انداز دے اندر زیارت کرنی ہے اپنی ابا جیندہ ہوئے کہ جیندیاں اولاد اپنے والدین پر چیرے دی زیارت کریں مقبول حاجدہ سواب میری باڈی گرل نہیں جدا کرما پڑھا اس نبی نے آنکھ ہے صحبہ قرآن میں پوچھا سی یا رسول اللہ دیاری چیرے ایک باری بے اکھنی ہے تھی ایک کاجرے ایک کاجرے سواب یا رسول اللہ جیسی دو باری بے کی فرمائے پھر دو جنہ سواب صحبہ قرآن پوچھ دے یا رسول اللہ چیرے پانچے باری بے اکھنی ہے فرمائے پھر پانچے دالہ سواب یا رسول اللہ جیسی داسواری دیکھئی ہے فرمائے پھر دا سواب دالہ الگرد میرے نبی نے جڑی کالا مکائی ہے نا خدا دی قسم ہے جیسی بندہ سوئی در ہوگے اکل دانگو ہو جاندی یہ میرے نبی نے رشاد فرمائے جیسی تو ایمان بھی حالت نال ایک تو ساو مرتبہ تھی آریچ امی تھی تھی پیدا چیرہ بے تھی نا تھی راب ایک تو ساو مقبول حاجدہ سواب بتا فرمائے پھر ایک تو ساو مرتبہ بھی دیکھئے تھا مقبول حاجدہ سواب میرا نا بتا فرمائے چھڑتا ہے اچھا تو جیندیاں کا بات آنا تھی یہ مارجان تھا میرے نبی رشاد فرمائے نے یہ بندہ جیندیاں امنی تھی اپا دنیا تو توڑ جانا ہوں دی اولاد دین جمعہ دا ہوئے دین جمعہ دا ہوئے دین جمعہ دا ہوئے دین جمعہ دین اولاد جا کے آسے امنی تھی اپے بھی قبر دی زیارت کریں منی تھی اپے قبر دی زیارت کریں میرے نبی رشاد فرمائے کیوں ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کبر دی ملکی دی زیارت کارلے ہوگے رابطہ ہے گناہ ماں دی مافیت آفنا چلے گا او مسلمانوں مہینہ ماں رمضان دے تو میرا دل کردہ پہ ماں رمضان دے حوالے دے نال میں ایک غلط پہ شوڑ کر چلیاں اونی دن در تقریباً پچی منٹ تک سارہ ٹیم پہنچ جائے گا ایک شابیر سول میرے نبی دی بار کا چازر ہو گیا عرض کردہ یا حصول اللہ میں روزہ پوڑ بیٹھا تھے سجیوں خبیر جتے تک میرے نبی دی غلام بیٹھنے در تک سارے کو سبحان اللہ شابیر سول میرے نبی دی بار کا چازر ہو گیا عرض کردہ یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں ہے کچھ تفارہ میں ادا کر دیا کہ میرے نبی دی غلاموں اور سنوے نبی دی غلاموں اور آج چنگ پلے حتہ کٹا بندہ کار جاندہ روزہ نہیں رکھتا کہ دن دن گیارہ مجھے سوانی نو کہا دے کہ مہنو لنگر پکا کے دے اب بھئی ماننا سوانی نو روزہ ہوں دے دانتی کس میں اینچ ہوں دے کارتی دا روزہ ہوں دے پینک دا روزہ ہوں دے ماں نو روزہ ہوں دے پی بی دا بھی روزہ ہوں دے کہ بھئی مان دنے گیارہ بجے سوانی کو کرتا روتی پکا کے دے سدا کر رہے ہیں اب مسلمانہ جو کلمہ پڑی لیا ہے جو تینوں دولت نصیب ہو گئی ہے تو زنیر نہ کر جو تیرا روزہ نہیں تا جا کے پار کہ تیری اوٹر نے مر کر تینوں تانگ نہ کر جو تیری تینے روزہ رکھ رہتا جو تیری بیغم نے روزہ رکھا جو تیری تینے جب تیری ہمشیرہ نے روزہ رکھا تو بینے زوجہ بے روزہ دار ہے کہ تیری روزہ رکھا لی مائی تانگنہ کا تانگنہ پہنے کرتے رہے رشتہ ہے مائی تینے تینے جیرہ بھی رشتہ ہے اگر تو روزہ نہیں رکھا کسے بینہ آتے کہ تانگنہ کار مائی انہوں کرے بھی میں نے روپی بکا کے دے اسی طرح سادیہ رسول نے رکھا دی یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا وہ ہے علم میں روزہ در کفارہ دے دیا میں نے نبی نے ارشاد برمایا کہ میرے راب کا اکنے میں نبی تیشنجے کے ایک روزہ توڑ لیا کہ لگتار ساٹھ روزے رکھ کفارہ دا ہو جائے کمی روزہ رکھ نہیں ساٹھ روزے لگتار راج چھوٹے نہ کوئی بھی غلام اٹھ کے کھڑا ہو کے ارشکردہ ہے یا رسول اللہ میرے بانی فرما دے ہو میں غریبا کرے روٹی چنگی پلی میرے تر پاکدی کوئی نہیں کہ میں ساٹھ روزے کی تو کوئی رکھا میرے نبی نے ارشاد فرمایا جا ساٹھ روزے نہیں نا رکھ سا دا پھر اینجر کر ساٹھ مسکینا نو کھانا کھوا کہ جا کفارہ ہو جائے جائے ہر کلی آپ صلو میرے تر کرے رہو پی نہیں پھر دی میں سکھا ہوں کتوں کھوا ما سرکار نے یہ نہیں فرمایا جا نہیں رکھ سا دا کہ جا پاچھا ہوں اور کوئی آل نہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا چلو جا نہیں ساٹھ روزے رکھ سا دا ساٹھ مسکینا نو کھانا کھوا سا دا کہ چلو بے جا پھر کوئی آل کر دیا غلام بے دیا اے جو بے دیا بے دیا ایک غلام خجورہ دا ٹوکرا لے کے آ دیا میرے نبی نے فرمایا اے ٹوکرا خجورہ دا جدو ویکھے دا بارگا چاہ دیا ارز کر دے یا رسولہ میں اے ٹوکرا خجورہ دا توفہ پیش کر دا میرے نبی نے فرمایا کہہ رہا ہے غلام جا کے مدینے دیا گنیاں دے جا کے وانڈر جا جائے غریب انہوں نے تقسیم کر دے کہ میں نبی رابطی بارگاہ چون معافی لے دیا گا جے کل قیامت علی دیانے جے تیری بیغم نے آکھا کہ یا اللہ میں روزے رکھے سی کہ میرے کارال نے میں نو ایک بجے زنیر کیتا سی پھر تمہیں کوئی تفارہ لے چھنے گا وہ ہے کوئی معافی لے گا کوئی طریقہ یہ قیامت علی دیانے کہ یا اللہ میں کا روزہ رکھا سی کہ میرے پتر نے میں نو داس وجہ آکھا سی روٹی پکا کے دے وہ ہے جواب رابطی بارگا چی دین واسدے اور یار بولو وہ ہے بیلیوں کو جواب جے تیرے کارال کسی مائی میں رابطی ادانے چی کہہ چھ لیا میں کا روزہ رکھا سی میں نو میرے سردے سائی میں نو میرے پتر میں نو میرے باپ میں نو میرے باپ میں نو میرے تیرے کہ یا اللہ سی تا روزہ رکھا سی کارال جے اندر سانویں تاں کرتا ہوں دا سی کہ میں نو روٹی پکا کے دیکھنو اے جواب یا دین واسدے جواب نہیں کہ رابطی ادانت بڑی سخت کارچتانگ نہ کریا کر جے راب تو روزہ نہیں رکھتا تے میرے نبی نے فرمایا روزہ رخوا کسی نو اگر روزہ نہیں رکھتا تے کسی نو روزہ رخوا دے اگر کسی نو روزہ رخوا بھی نہیں سکتا کسی نو روزہ افطار کرا دے کفارہ ہو جائے گا روزہ دا آو نبی دے غلاموں ایک دفت اسی صبحان اللہ کو میرے گال دیچہ سنزیہ کو اجی کو سبحان اللہ میرے روزہ رشان فرمایا ایک ٹوکرا ایک حجورہ دلیلہ تے مدینہ دیا گنیاں چاہ جا کے بار دے تے میں نبی دے گو معافی لے دا گا راب کلو غلام عرض کرتا یا رسول اللہ مدینہ شریف دیا گنیاں دے میرے کوئی وعد کتہ قریب کوئی آئی کوئی دی کیسا غلام سے میرا نبی جینا سوال کر دا ہر سوال دا جواب ہی ہے جی دن دا میرے نبی نے رشاد فرمایا جا پھریں جے کارا خجورہ دا ٹوکرا لے جا جا کے بیگی پچے نو بھی کھوا دے آپ بھی کھا خجورہ توں کھا لے دے معافی میں نبی لے تے میاں سے اپر موطنیات لکھ رہے تے انہوں یا سبحان اللہ تاہ کر کے خاجہ خلافری دی کر بھی سن میرے بیلی نے مینو شاہ رہا شید تیم ہی میکار سنا چکا خاجہ خلافری دی روزہ کی آلت دے اندر دے روزہ رکھ کے بیٹے پیچھی را ٹیم ہو گیا ایک تو سرخ مائی خجورہ دا شاہ پر لے جا گئی آگے گردی اے بابا اپ کو ایک چیک کر کے تاہ سے زیگہ کیے میرے خاجہ خلافری دے اے نہیں آکیا مائی چلی جا میرا تے روزہ ہے نہیں نہیں بلکہ فرید و دین نے فرمایا لیا روزہ دیالت اندر چھا پر چھو ایک بابا کڑیا تے کھا لیا غلامہ نے آکیا بابا ایک سیکھ مائی دے آکے لگ کے روزہ توڑ چھڑے فرید و دین کہنے لگے بیلیو روزہ دا گفارہ تتے چھٹا گا اگر تیل ٹوٹ چاندہ ہاتھے چھڑندہ گفارہ نہیں دیتا جا اگر تیل ٹوٹ چاندہ اگر تیل ٹوٹ چاندہ شانہ والے اے عدلی کریتے روزے داروں سبحانہ لگو یا پھر بولو سبحانہ لگا میاں زابرہ دنے عدلی کریتے اے پھر 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 میرے نبیدہ فرمان ہے کہ بندہ کو نیکی کر کے جائے تو اوہ دی نیکی داستے نہیں چاہیتی ہے جروم ہوئے تو بندے دے اندر جروم چھپا رہنا چاہیتا ہے اے جیسا مرن آلے بندے دے ختم دے اندر توسی اور میں بیٹھے ہیں نا اوہ نیکی کسے نہ کسے مقام دے اچھا کر دیرانی خدا دی قسمیں مرن آلہ بابا غلام ایسا بندہ سی کہ میرے تو پہلے ایک امام مسجد رہ کے گیا ہے اوہ دا ناسی غلام مصطفیٰ بابا حافظ غلام مصطفیٰ کہ تقریباً بارہ چودہ سال دا عرصہ چاکے دے اندر گزار کے گیا ہے اوہ دی اولاد دستی ہے کہ ساڑے بابے نو عمرہ جن ہے نا کسے بابے نے کرایا سی سبجو ہے بھئی نیکی ہوئے تو کسے دی داختے نہیں چاہیتی جروم ہوئے کسے دے اندر جروم چھپا ہونا چاہیتا ہے تو آٹے نبی دخل مانی یا یہ لوگ داستے میں مسلمانوں کہ سابقا امام جاہاں گزرے ہیں نا انہوں عمرہ سبابے نے کرایا سی کہ جدوں ساگی مسجدی نہیں رکھی گئی سی نا اس مسجدی نہیں دی اندر یہ سب تو پہلے جیسے بندے نے خدمت اندر عیسیٰ میں آیا سی نا وہ ایئی بابا سی تو سب سے بھی مرن تو پہلے کوئی ایسا کام کر کے جایا کرو کہ مرن تو ہاں تو ہاں تو یاد کی جا جا جو ہے تاہاں یامہ علامہ اطمال فرماؤں دینا کلندر لہوری لہوردہ شہنشاہ آپ فرماؤں دینا کہ جیو تو ایسے جیو جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص تیرا احترام کرے مرو تو ایسے مرو کس گشمن بھی تجھے سی مرو تو بعد کام از کام از کام از ایسا تیرا جنازہ اٹھے کام از کام مسیدے جایا کر نماز پڑیا کر مسلمانہ فیدہ یہ ہوں گا ہے جتو تیرا جنازہ کیسے بندیاں رکھ کر دیا تو بھی نا تیر جنازہ چکنالے بندے ایک آخر نا کہ یار بندہ نمازی سی تو بجو ہے یار جنازہ چکنالے ایک آخر کہ یار بندہ فہمے ٹیم بھی سلانا جنازہ چکنالے بھی سال بندہ مسیدے پڑھ جاتے اسی کہنے آشک رسول قدادی قسمیں ایک تو سال بعد ایسے ایسے بندے میں گناہ گا رکھا نہ رہنا ایک تو سال بعد بندہ عید پڑھتا ہے بندے کے لئے آشک رسول سالہ سال نہ آشک رسول نے جنازہ پڑھیا نہ پورا سال آشک رسول نے نمازہ پڑھیا ایک عید پڑھ نہیں شبانہ دا بولو ایک عید پڑھ نہیں بیٹھا معافی دے دیو قدے قدے مسیدے بھاڑیا کرو تاکہ بندے تو ہنوی یاد کرے قدے قدے جمعہ بھی پڑھ لیا کرو تاکہ بندے یاد کرنے کے بندہ نمازی سی آخری بات سلو تے ختم پڑھ پڑھی ہے دہاں کر کے میعظہ فرمہ دنے عدل کرے تے اٹھر تھر کمکمبر اچھیا شانہ آخری بھاڑے اے فضل کرے تے اے بخش جامل میں بھر گے مو کالے عدل کرے تے عدل کرے تے پکڑے جامل کچھیا شانہ بالے فضل کرے تے بخش جامل میں بھر گے مو کالے اگر کسے دا والدین زندہ ہے تے اپنے والدین دا قدر کرو اور جیدہ امیر کی اپا جیدہ ہے وہ دی خدمت کرو اللہ کریم اینہ دی خدمت دا صلح اللہ جنت عطا فرما چلے گا تو آجی میری اللہ اس لپی پوٹی عظیم لوں اپنی باہر کے اکترز دندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور جس مقام دیتے مسلمان ہوزی دی اللہ اس عبادتوں اپنی باہر کے در شرف قبولیت عطا فرمائے ایک چھوٹی کی گزارش ہے جنہ بندیاں دے کلے کپڑے ہیں وہ اپنے اپنے سرہ دے کپڑے لیلو اللہ دے پاک قرآن دی تینابتوں لگیے صرف تکو جنہ دے کپڑے ہیں جنہ دے کلے نہیں آگا چلو مجبوری ہے کپڑے سرہ دے کارلو اللہ دے پاک قرآن دی تینابتوں لگیے خدم پاک پڑلو شیب شنہ دے کپڑے ہیں